نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زیدنی علما محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام ساتھیوں کو الزہا ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں عام میں سے جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یعنی ہمارے اس چینل کا حصہ یا ہمارے اس کورس کا حصہ نہیں بنے تو ان سے یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والا لیکچر اور ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے محترم سامین اکرام جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن پاک سمجھنے کا اس کے الحمدللہ ہم نے آٹھ لیکچر پڑھ لیا ہے اور نوہ لیکچر چل رہا ہے اس میں سے ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے اب دوسرا حصہ میں پیش کرنے کی سہادت حاصل کر رہا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ علی میں قبول قبولیت عطا فرمائے محترم سامین جیسا کہ آپ کو بتایا تھا لیکچر نمبر آٹھ میں اور لیکچر نمبر نو میں بھی کہ الفاظ کی تین قسمیں ہوتی ہیں لفظ تین قسم پر ہوتا ہے اسم فعل اور حرف اسم نام کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نام شہر کا نام وہ اسم کہلاتا ہے اور فعل کام کو کہتے ہیں جسے کھانا پینا سونا یہ سارے افعال ہیں اور حرف وہ ہوتا ہے جو اسم یا فعل کو ملانے کے لئے یعنی جب جملہ بناتے ہیں جملہ بنانے کے لئے ان دونوں کو رابطہ فراہم کرنے کے لئے جس چیز کو لائے جاتا ہے وہ حرف ہوتا ہے ایک بات اور ضروری ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے اسم کی پہچان یہ ہے کہ اسم بغیر دوسرے کلمے کے ملائے اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے جیسے زید اب زید کو کسی کلمے سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے بغیر کسی کلمے کے ملائے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی شخص کا نام ہے لیکن فعل وہ ہوتا ہے جسے دوسرے کلمات سے ملانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد پھر اس کا کامل طور پر مطلب سمجھاتا ہے مثال کی طور پر جیسے میں نے کہا زرابہ اس ایک شخص نے مارا اب ضروری ہے کہ مارنے والے کا بھی علم ہو اور جس کو مارا گیا اس کا بھی علم ہو پھر جا کے فعل کا ہمیں صحیح مانا پتہ چلے گا اور جو حرف ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ مل کر ہی آتا ہے اکیلے اس کا استعمال ہوتا ہی نہیں کیونکہ وہ رابطے کے لیے ہوتا ہے کبھی دو فعلوں کا اپس میں رابطہ کراتا ہے کبھی اسم اور فعل کا رابطہ کراتا ہے کبھی دو اسموں کا اپس میں رابطہ کراتا ہے تو بہرحال آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ افعال کو پڑھیں گے یعنی فعل کو پڑھیں گے اس بات کو نوٹ کیجئے بنیادی طور پر فعل کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ماضی اور دوسری قسم مزارے ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے یعنی جس میں گزرا ہوا زمانہ بتلایا جائے جیسے اکالہ اس ایک مرد نے کھایا گزرے ہوئے زمانے میں سمیعہ اس ایک مرد نے سنا گزرے ہوئے زمانے میں ضرابہ اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں اور دوسری جو قسم ہے جیسے مزارے کہتے ہیں اس میں موجودہ یا آئندہ زمانہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ کام موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا جیسے یا غزرے ہو وہ شخص مارتا ہے یا مارے گا یا اکلو وہ کھا رہا ہے یا کھائے گا یا انصرو وہ مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا تو یا تو زمانہ حال پر دلالت ہو رہی ہے یعنی زمانہ حال کو بتلا رہا ہے یا زمانہ مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کام مستقبل میں ہوگا یہ تو ہوئی فعل کی دو قسمیں آج کے اس لیکچر میں آپ حضرات کے سامنے پہلی قسم پر میں گفتگو کروں گا جسے فعل ماضی کہتے ہیں عربی زبان میں فعل ماضی کے اکثر سیغے اکثر الفاظ وہ تین حرفی ہوتے ہیں ان میں تین حروف ہوتے ہیں جیسے فعل فعین لام تین حروف ہیں زرابہ زواد رابہ تین حروف ہیں نسورہ نون سوادرہ تین حروف ہیں سمعہ سین مین عین یہ تین حروف ہیں تو بہت سارے یعنی اکثریت زیادہ تر افعال جو ہے تین حرفی آتے ہیں وگرنا اس کے علاوہ چار حرفی بھی آ جاتے ہیں پانچ حرفی بھی آ جاتے ہیں اس سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں تو آج ہم تین حرفی پر سب سے پہلے گفتگو کریں گے تین حرفی جو افعال ہیں ان کے چھے وزن ذکر کیے گئے ہیں یعنی تین حرفی جتنے بھی افعال عربی زبان میں آئیں گے وہ ان چھے وزنوں پر آئیں گے اس سے علاوہ نہیں آئیں گے بنیادی طور پر چھے اوزان چھے وزن ذکر کیے گئے ہیں جن کو چھے ابواب بھی کہتے ہیں اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے چھے وزن یا چھے ابواب کون سے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک زرابہ یزربو یہ پہلا وزن پہلا باب ہے دوسری نمبر پہ ہے نصرہ ینسورو اور تیسرے نمبر پہ ہے فتحہ یفتحو چوتھے نمبر پہ ہے سمیعہ یسماعو یہ چار جو ہیں یہ چار ان چھے میں سے چار یہ زیادہ مشہور ہیں آگے دو رہے گئے حسیبہ یحسیبو اور کرومہ یکرومو یہ زیادہ مشہور نہیں ہیں باقی یہ چار جو ہیں پہلے جو ذکر کی ہیں یہ زیادہ مشہور ہیں تو آپ حضرات کے سامنے اب میں ماضح کی گردان پیش کرتا ہوں اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے پھر سیمپل پہلے گردان میں پیش کروں گا اس کے بعد پھر ان ابواب میں سے ہر ایک باب سے جو ہے آپ حضرات کے سامنے گردان پیش کروں گا اس کا فائدہ آپ کو طبیع ہوگا جب پوری گردان اچھے طریقے سے آپ یاد کریں گے اور پھر قرآن مجیر میں سے ان سیغوں کو تلاش کریں گے پھر آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ میں بھی آپ کو مشکر آوں گا تو اللہ پاک جو ہے ہمارے لئے آسانی فرمائے تو سب سے پہلے فاعین لام اس سے میں آپ حضرات کے سامنے گردان پیش کرتا ہوں اور مولنس کی کیسے ہوگی فعلت فعلتا فعلنا فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا ترجمہ اب میں ابواب میں سے ہر باب کی گردان آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں زرابا زرابا زرابو زرابتا زرابتما زرابتو زرابنا اس ایک مرد نے مارا ان دو مردوں نے مارا ان سب مردوں نے مارا آپ ایک مرد نے مارا آپ دو مردوں نے مارا آپ سب مردوں نے مارا میں نے مارا ہم نے مارا اس ایک عورت نے مارا ان دو عورتوں نے مارا ان سب عورتوں نے مارا آپ ایک عورت نے مارا آپ دو عورتوں نے مارا آپ سب عورتوں نے مارا میں نے مارا ہم نے مارا نصرہ نصرہ یہ دوسرا باب ہے اس ایک مرد نے مدد کی ان دو مردوں نے مدد کی ان سم مردوں نے مدد کی آپ ایک مرد نے مدد کی آپ دو مردوں نے مدد کی آپ سم مردوں نے مدد کی میں نے مدد کی ہم نے مدد کی اس ایک عورت نے مدد کی ان دو عورتوں نے مدد کی ان سب عورتوں نے مدد کی آپ ایک عورت نے مدد کی آپ دو عورتوں نے مدد کی آپ سب عورتوں نے مدد کی میں نے مدد کی ہم نے مدد کی فتحا تیسرا باب فتحا یفتحو فتحا فتحا فتحو فتحت فتحتما فتحتم فتحتو فتحنا اس ایک مرد نے کھولا ان دو مردوں نے کھولا ان سب مردوں نے کھولا آپ ایک مرد نے کھولا اب دو مردوں نے کھولا آپ سب مردوں نے کھولا میں نے کھولا ہم نے کھولا اس ایک عورت نے کھولا ان دو عورتوں نے کھولا ان سب عورتوں نے کھولا آپ ایک عورت نے کھولا اب دو عورتوں نے کھولا آپ سب عورتوں نے کھولا میں نے کھولا ہم نے کھولا سمیع یا سماؤ چوتھا باب سمیع سمیع سمیعو سمیعت سمیعتما سمیعتم سمیعتو سمیعنا سمیعت سمیعتا سمیعنا سمیعتی سمیعتما سمیعتن سمیعتو سمیعنا اس ایک اور مرد نے سنا ان دو مردوں نے سنا ان سب مردوں نے سنا آپ ایک مرد نے سنا آپ دو مردوں نے سنا آپ سب مردوں نے سنا میں نے سنا ہم نے سنا اس ایک عورت نے سنا ان دو عورتوں نے سنا ان سب عورتوں نے سنا آپ ایک عورت نے سنا آپ دو عورتوں نے سنا آپ سب عورتیں نے سنا میں نے سنا ہم نے سنا پانچوں باب حسیبا یا حسیبو حسیبا حسیبا حسیبو اس ایک مرد نے گمان کیا ان دو مردوں نے گمان کیا ان سب مردوں نے گمان کیا آپ ایک مرد نے گمان کیا آپ دو مردوں نے گمان کیا آپ سب مردوں نے گمان کیا میں نے گمان کیا ہم نے گمان کیا اس ایک عورت نے گمان کیا ان دو عورتوں نے گمان کیا ان سب عورتوں نے گمان کیا آپ ایک عورت نے گمان کیا آپ دو عورتوں نے گمان کیا آپ سب عورتوں نے گمان کیا میں نے گمان کیا ہم نے گمان کیا